چپٹر ایسٹس بیسز این سالٹس کے ایک امپورٹنٹ لیکچر دے سالٹس کے ساتھ حاضر خدمت آج کا فوڈ فور تاؤٹ یہ ہے سوڈیوم کلوریڈ جس کو ٹیبل سالٹ کہا جاتا ہے یہ ہماری خوردنی نمک ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹیبل سالٹ یا سوڈیوم کلوریڈ ہماری روز مرز زندگی میں کہا کہا استعمال ہوتا ہے آپ نے اس سوال کا جواب ڈوڑنے کی جستجو کرنی ہے جب تک ہم دی سالٹس کے بارے میں کچھ فنڈمنٹلز باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسٹس کے بارے میں پڑا اور پھر بیسز کے بارے میں تو اب ایسٹس اور بیسز کے کیمیکل ریاکشن سے این ادر ایمپورٹنٹ کمپاؤنٹ بنتی ہے جس کو ہم سالٹ کا نام دیتے ہیں سالٹ دراصل پروڈکٹ آف نیوٹرلائزیشن آف ایسٹس اور بیسز ہوتی ہے نیوٹرلائزیشن ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ایکوی مولر سلوشن آف ایسٹ اور بیس یعنی ایسٹ کی اتنی ہی مول پر لیٹر کی سلوشن جتنا کے بیسز کی دونوں کے کیمیکل ریاکشن سے بننے والی جو کمپاؤنٹ ہوتی ہیں وہ سالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایگور کمپاؤنٹ بائی پروڈکٹ میں پانی بنتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی سٹرونگ ایسٹس اور سٹرونگ بیسز ہوتے ہیں وہ ہمیں نقصان کاس کرتے ہیں ہم کسی بھی سٹرونگ ایسٹ اور کسی بھی سٹرونگ بیسز کو ٹچ ڈائریکٹلی ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اینیمل ٹیشو کو ڈیمیج کاس کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بننے والی ان دونوں کے کیمیکل ریاکشن سے بننے والی جو پروڈکٹ سالٹ کہلاتی ہیں وہ سالٹ کسی بھی طرح سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم ہائیڈرو کلوریک ایسٹ کی ایکوز سلوشن بنا لیں یعنی پانی میں اس کو ڈیزولف کر کے اس کا ایکوز سلوشن بنا لیں اسی طرح سوڈیم ہائیڈرو آکسائٹ کا ایکوز سلوشن بنا لیں اور ان دونوں کی کیمیکل ریاکشن یا ان دونوں کے ملاب سے سوڈیم کلورائٹ جو کہ سالٹ ہوتی ہے اور پھر ایجڈو جو کہ پانی ہوتا ہے یہ دونوں پروڈکٹ فارم ہوتی ہیں ایکوی مولر کا مطلب ہے یہاں پہ جتنے مول پر لیٹر اور پھر یہاں پہ اس کی بھی مولیرٹی اور دونوں کی مولیرٹی نمبر آف مول جو ہے برابر ہے ہم نے دونوں اینڈز پہ برابر مول والے سلوشنز لیے ہیں اور اس کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں سالٹ ان وارٹ فارم ہوتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس سلفیورک ایسٹ این ایڈر سٹرونگ ایسٹ اور اس کے مقابلے میں پروڈاشن ہائیڈرو آکسائٹ جو کہ ایک طاقتور بیس ہوتی ہے سٹرونگ بیس ہوتا ہے ان دونوں کی ایکوی مولر کیمیکل ریاکشن سے بھی ہمارے پاس پروڈاشن سلفیورٹ سالٹ بنتی ہے وہ ساتھ میں پانی بنتا ہے تو سالٹ بیسیکلی جو ہے ایسٹس اور بیسٹس کے کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں فارم ہوتا ہے آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بہت بنیادی بات سمجھ آئی ہوگی سب سے امپورٹن چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیمیکل ریاکشن میں یہاں پہ ڈبل ڈسپلسمنٹ ریاکشن ہوتا ہے ڈبل ڈسپلسمنٹ ریاکشن میں ایڈ سی ایل میں ہائیڈروجن پوزیٹف چارج اور ہائی کلورائٹ نیگٹف سوڈیم پوزیٹف اور او ایج نیگٹف اس کمپاونڈ کا پوزیٹف اس کے نیگٹف کے ساتھ اور پھر یہاں پہ سوڈیم اور اس کے پوزیٹف اس کے نیگٹف کے ساتھ یہ دونوں اپنے پوزیٹف اور نیگٹف آئینز ایک دوسرے کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کنسیکوینٹلی سالٹ ان وارٹر بنتے ہیں تو اس کو ڈبل ڈسپلسمنٹ ریاکشن بھی کہا جاتا ہے اس ریاکشن کی پروڈکٹ کو یاد کرنے کی اور رٹھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے پوزیٹف اور نیگٹف آئینز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ایک کمپاونڈ کا پوزیٹف دوسرے کے نیگٹف سے کیمیکل ملاب کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے دوسرے کا پوزیٹف پہلے کے نیگٹف سے مل کے ایک سالٹ بنا لیتا ہے اور دوسری وارٹر بنتی ہے اس طرح سے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ what is the basic definition and what is the basic explanation for salt formation and salt آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں ہم properties of salts میں سب سے پہلے کلرز کو ڈسکس کر لیں گے اگر ہم properties wise salts کے کلرز کو دیکھنا چاہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو مختلف salts ہوتے ہیں جس کی identifying feature اس کی کلر ہوتی ہے بہت سارے starts کو اس کی کلر سے پہچانا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس سب سے پہلی جو ہے iron sulfite ہوتی ہے iron sulfite جس کو fool's gold بھی کہا جاتا ہے اس کا جو کلر ہے وہ pale yellow color ہوتی ہے iron sulfite کی اسی درہ سے ہمارے پاس sodium chromate ہوتا ہے sodium chromate کی جو کلر ہوتی ہے یہ yellow color کے حامل ہوتی ہے اس کو عموماً جو ہے وہ pigments وغیرہ یا پھر pens وغیرہ انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے مختلف قسم کے ڈائیز وغیرہ یا پھر pens وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس potassium dichromate ہے potassium dichromate کا جو کلر ہے وہ orange کلر ہے جو اس کی identifying feature ہے پھر اسی طرح سے mercury sulfite ہے ہمارے پاس جس کا کلر ریڈ ہوتا ہے اور یہ بھی pigment سازی میں یا پھر رنگ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کوبل کروائٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ماو ہوتی ہے اور اس ماو کو pale purple کلر کو ماو کلر کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس copper sulfite ہوتی ہے pentahydate copper sulfite جو ہے یہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے fungicide کے طور پر جتنے بھی fungus ہوتی ہے یا فنجائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے copper sulfite جو ہے fungicide کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی blue کلر ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے جائے ہمارے پاس سینیدر کا blue colored compound ہے یا salt ہے ferric hexa saino ferrit اس کی deep blue color ہوتا ہے اور یہ بھی blue pigments کے preparation کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر ہمارے پاس magnesium sulfite magnesium sulfite heptahydrate ڈری ایچ ساون وٹر والن کو اس میں پھائے جاتا ہے اور اس کو یپسن سالٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو پرگیٹیو میڈیسن کے طور پر عموماً استعمال کیا جاتا ہے پرگیٹیو میڈیسن ایسے میڈیسن ہوتی ہے جو ہماری جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہوتی ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم میں کسی بھی اس کے پارٹ کے اندر جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایفیشنسی پروڈیوس کرتے ہیں جس سے اسٹامک کے اندر یا پھر ڈائیجیسٹیف سسٹم کے کسی بھی ایک پارٹ کے اندر پائے جانے والے جو خوراک ہوتی ہے اس کو دوسرے حصے کے اندر ٹرانسفر کرنے میں فسیلیٹیشن یا آسانی پیدا کرتی ہے مگنیشم سلفیٹ مگنیشم سلفیٹ جو اس کی کلر ہوتی ہے یہ وائٹ کلر کے حامل ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے سوڈیوم کلرائٹ سوڈیوم کلرائٹ ہمارے ٹیبل سالٹ ہوتی ہے ہماری خوردنی نمک ہوتا ہے اور اس کی بھی کلر آپ نے دیکھا ہوگا آپ استعمال آپ نے استعمال بھی کیا ہوگا ہے یہ وائٹ کلر کلر کے حامل ہوتی ہے سالٹ کی اینا در امپورٹن پروپرٹیز ٹیسٹ ہوتی ہے ٹیسٹ ہمارے پاس بیزیک چار ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سویٹ بیٹر ساور اور پھر اسی طرح سے سالٹی یہاں پہ ہم جو فیفٹ ٹیسٹ ہوگی وہ امامی اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن سالٹ کے ٹیسٹ کے حوالے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس سوڈیوم کلرائٹ ہوگا جس کا ٹیسٹ سالٹی ہوتا ہے پھر اسی طرح سے لیڈ ڈائی ایسی ٹیٹ ہوتی ہے لیڈ ڈائی ایسی ٹیٹ سویٹ ٹیسٹ کے حامل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹاکسک ایفٹ کے حامل ہوتا ہے ماضی میں اس کمپاؤنڈ کو شوگر کے یا چینی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا لیکن اس نے بہت سارے انسانوں کو موت کے آغوش میں بھی سلایا لیڈ ڈائی ایسی ٹیٹ کی جو استعمال ہے یہ عموماً استعمال ہوتا ہے ہیئر کلرنگ ایجن کے طور پر اسی طرح سے ٹیکسٹائل اور کاغس پرنٹنگ اور ڈرائنگ پروسسس میں بھی لیڈ ڈائی ایسی ٹیٹ استعمال ہوتا رہا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس پوٹیشن بائی ٹارٹیوریٹ ہوتا ہے پوٹیشن بائی ٹارٹیوریٹ کی ساورٹیسٹ ہوتا ہے یہ عموماً جب مختلف کمپاؤنڈز کی فرمیٹیشن کیے جاتا ہے فرمیٹیشن کے نتیجے میں وائن پرڈیوس ہوتا ہے اس کا بائی پروڈکٹ پوٹیشن بائی ٹارٹیوریٹ ہموماً پروڈیوس ہوتی ہے پوٹیشن بائی ٹارٹیوریٹ جو ہے یہ پی ایچ ریگولیٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فوڈ ایڈیٹیوز میں اسی طرح سے یہ انٹی مائکروبیل ایجنٹ یا پھر میں یہ جرمز کی جو ایکٹیویٹی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو روکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس مگنیشم سلفیٹ جس کا ذائقہ بیٹر ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے مگنیشم سلفیٹ میڈیسنس میڈیسنس میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لگسٹیف میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ڈائیڈیسٹف سسٹم ہوتی ہے ڈائیڈیسٹف سسٹم کے کسی بھی پارٹ کی جو ایفیشنسی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایمپروف انہینسٹ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ جو ہے خوراک اس حصے سے اگلی حصے میں آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں پھر اسی طرح سے مونسوڈیوم گلوٹومیٹ مونسوڈیوم گلوٹومیٹ امامی ٹیسٹ کے عامل ہوتا ہے یہ امامی ٹیسٹ باقی جو چارٹ ٹیسٹ ہوتے اسے تھوڑے سے ڈیفرنٹ یا انچارو ٹیسٹ کے بلکل آپ کہہ سکتو بیچ و بیچ ہوتا ہے اس کی اگزامپل ہمارے پاس سوڈیوم مونسوڈیوم گلوٹومیٹ ہے جس کو چائنیس سالٹ بھی کہا جاتا ہے چائنیس سالٹ عموماً استعمال کیا جاتا ہے سوپ پریپریشن میں اب اس طرح سے جو روز وغیرہ تیار کیا جاتے اس میں چائنیس سالٹ چائنیس سالٹ اس کے علاوہ یہ فوڈ میں فلیور انہینسر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ مارے پاس ہے سالٹس کی ون آف دی آئیڈنٹیفائنگ فیچرز آرڈر آرڈر کو سمجھنے سے پہلے ہم سالٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو سٹرونگ سالٹس ویک سالٹس اسٹرونگ سالٹس ایسے سالٹس ہوتے ہیں جو اسٹرونگ ایسٹ اور اسٹرونگ بیسیس کے کیمیکل رییکشن سے فارم ہوتا ہے اسٹرونگ سالٹس نون والیٹائل ہوتی ہے نون والیٹائل کا مطلب ہے جب اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو یہ ویپرز میں آسانی سے کنورٹ نہیں ہو سکتے یا یہ جلدی سے ایوپریٹ نہیں ہوتے اور پھر اسی طرح سے ان کا کوئی آرڈر نہیں ہوتا ہے جبکہ ویک سالٹس کی اگر بات کی جائے تو ویک سالٹس جو ہے ایسے سالٹس ہوتے ہیں جو ویک ایسٹس اور ویک بیسیس کے کیمیکل ملاب سے فارم ہوتا ہے ویک سالٹس کیسے ہوتی ویک سالٹس کی آرڈر ان کے کنجوگیٹ ایسٹس اور ان کی کنجوگیٹ بیسیس کے آفٹر ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں یا ان کی آرڈر ان کے کنجوگیٹ ایسٹس اور کنجوگیٹ بیسیس کے آفٹر ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ جو ہمارے پاس ایسیتیٹ سالٹس کنجوگیٹ ایسٹ ایسٹ کے آفٹر جاتی ہے اور کیسٹک ایسٹ اس کا وینگر آپ کو پتہ ہوگا وینگر کی سمیل کیسی ہوتی ہے پھر اسی طرح سے سائنائٹ سالس ہوتی ہے سائنائٹ سالس کی سمیل آفٹر ہائٹوجن سائنائٹ جو کی کنجگیٹ ایسٹ ہوتی ہے یہ ہائٹوجن سائنائٹ کی آلمنٹ لائک سمیل ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے جو امونیوم سالس ہوتے ہیں امونیوم سالس کی آرڈر ان کے کنجگیٹ بیسز کے آفٹر جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی امونیم سالٹ کی سمیل کو دیکھ لیں تو یہ امونیا لائک ہوتی اور امونیا ایک پنجن سمیلنگ گھاس ہوتی ہے آئی ہوکہ یہ ساری کریکٹرسٹرک فیچر آپ کو سمجھ جائیں لیکچر کے شروع میں میں نے سوال پوچھا تھا کہ سوڈیم کلورائیڈ یا ہماری خوردنی نمک کہا کہا استعمال ہوتی ہے ہماری خوردنی نمک سب سے پہلے پریزرویشن آف فٹ خوراک کو صدیون سے سوڈیم کلورائیڈ کے ذریعے سے پریزرو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چلا آ رہا ہے پھر اسی طرح سے سوڈیم کلورائیڈ جو ہے یہ فلیور انہنسر کے طور پر بستعمال جس کانی کے اندر نمک نہیں ہوتا ہے اس کانی کو چکنے کو جی نہیں کرتا ہے کانی کو جی نہیں کرتا ہے پھر اسی طرح سے سوڈیم کلورائیڈ بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے اس کے علاوہ سوڈیم کلورائیڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر نرف ایمپلس کے ٹرانس میشن اور کنڈکشن نرف ایمپلس وہ میسیجز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے ایک حصے سے ہمارے جسم کے دماغ تک جتنے بھی سٹیمولائی ہوتی ہے جتنے بھی انوائرمنٹل چینجز ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹل چینجز ہمارے مختلف سینسز کے ذریعے سے نرف ایمپلس کی شکل میں ہمارے برین تک جاتی ہے اور برین سے وہ واپس جو ہے ایک ریسپونس کی شکل میں واپس ہمارے سپیسیفک آرگنز تک وہ ایک ریسپونس پہنچتی ہے اور یہ سارا نرف ایمپلس کا نرف ایمپلس کی کنڈکشن کا سہرہ سوڈیم اور پٹیشم آئین کے سر جاتا ہے اسی طرح سے سوڈیم کلورائیٹ کی اگر ہم کیمیکل انڈسٹریز کی پرسپیکٹس میں دیکھنا چاہے سوڈیم کلورائیٹ انڈسٹری وائز بہت ایمپورٹنٹ کمپاؤنٹ ہے یہ انگریڈینٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے بہت ساری ایمپورٹنٹ کیمیکل پروڈکٹ کی پریپریشن میں مثال کے طور پر ہماری بیکنگ سوڈا جس میں راو میٹریل سوڈیم کلورائیٹ استعمال ہوتا ہے آئی ہوپ کہ یہ تمام ٹیکچر ہے یہ آپ کو سمجھایا ہوگا اسی طرح سے جو گائشن شروع میں پوچھا دے ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر کیکٹس ہے